اس لیے آپ مسئلہ کے آلہ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے ہیں اور یہ جو سلح قلیت کا ماحول بنایا جا رہا ہے کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو یہ ہر گمرہی کی جڑ اور اصل ہے صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوگا جب تک تمام ضروریات دین کو نہ مانے اگر کلمہ پڑھے اور ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرے تو یہ کلمہ پڑھنا اس کے حق میں مفید نہیں اس لیے صدی کی اکبر نے مانینہ زکاة سے جہاد فرمایا کیونکہ وہ زکاة کی فرضیت کے منکر ہو گئے حضرت امام احمد بن حنبل نے محتضلہ کے کفر کا فطبہ دیا کیونکہ انہوں نے قرآن کو مخلوق کر کر اللہ کی ایک صفت کو حادث کہہ دیا حضرت مجدد الفسانی نے اکبر کے ارحادی دور میں اکبر کے دربار میں کھائے ہو کر اس کے ساتھ لقائد و نظریات کی تجیہیں اُڑا دی اور صاف اعلان فرمایا کہ جو اکبر کے دینِ الٰہی کو تسلیم کرے وہ ہرکیز ہرکیز مسلمان نہیں ہے کیا صدی کی اکبر کے زمانے میں جو مانینہ زکاة تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے کیا حضرتِ علی کے زمانے میں جو خارجی تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے کیا حضرتِ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں جو محتضلہ تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے مجدد الفسانی کے زمانے میں اکبر کے دینِ باطل کو ماننے والے کلمہ نہیں پڑھتے تھے یہ سب کلمہ پڑھتے تھے اس کے بعد جود بھی ان کے کفر کا اعلان ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر کلمہ پڑھے اور اس کلمہ کو نہ بچائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کلمہ کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان ہو اگر کسی بھی ضروری امر کا انکار ہو گیا تو یہ کلمہ اس کے حق میں مفید نہیں اس لیے جو ضروریات دین کے منکر ہیں اللہ الرسول کی بارگاہ کے گستاخ ہیں وہ لاکھ کلمہ پڑھیں ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے اس لیے ایسے سلح کلیوں سے باز رہو اور یاد رکھو خود حیدر آباد ٹکل میں ایسے پاچھ علماء ہیں جنہوں نے اسوارم الہنڈیا کی تصدیق فرمائی ہے اور امام اہندردہ حاضر برنوی کے حسام الارمین کی تصدیق فرمائی ہے مکہ مسجد کے اس وقت کے امام سید محمد مغربی خالدی رفائی بغدادی سمہ مدنی رحمت اللہ تعالی انہوں نے خود حسام الہرمین کی تصدیق فرمائی یہ مکہ مسجد کے خطیبوں امام تھے تم کہتے ہو کہ حیدر آباد میں آج تک کوئی ایسا عالم گزرائی نہیں کہ جس نے کلمہ گو کو کافر کہا ہو تم کو تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے حسام الہرمین اٹھا کر دیکھو اسوارم الہندیہ اٹھا کر دیکھو وعند علماء حیدر آباد آلہ حضرت کے خطوے تکویر کی تائید کر رہے ہیں اور حضرت محمد مغربی رحمت اللہ تعالی کے سامنے جب اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ ایمان پیش کی گئی تو انہوں نے اس کے چند اوراں پڑھے ان کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا اور انہوں نے کہا مولوی اشرف علی تھانوی نے نبی کے علم غیب کے تعلق سے بری قبیح بات لکھ دی ہے اس عبارت سے کوئے کفر آ رہی ہے انہوں نے حفظ الایمان کا رد بلی فرمایا اور ایک دی مکہ مسجد میں مولوی اشرف علی تھانوی اتفاق سے بیٹے ہوئے مل گئے انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے مولوی اشرف علی تھانوی کے حفظ الایمان کے اس کفر عبارت کا رد بلی فرمایا اور کی تھجیاں اڑا دیں اس کے بعد مولوی حافظ احمد کے گھر پر مٹیم ہوئی اور یہ مولانا قاسم نانوطوی کے بیٹے ہیں اور ان کو مولانا انواراللہ شاہ فاروقی نے نظامیہ کی دیکھ ریکھ کے لیے حیدر آباد میں بلائیا تھا حافظ احمد کے گھر پر مٹیم ہوئی بڑے بڑے علماء موجود تھے مولوی اشرف علی تھانوی بھی اس مٹیم میں موجود تھے حضرت محمد عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشرف علی تھانوی کے سامنے اس کے باقی حقائد و رضبیات کے تھجیاں اڑا دیں اور اس کے بعد جب رات کو سوتے ہیں تو آپ کا نصیبہ بیدار ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں سرکار کے شہرے پر مسررت کے آشار ہیں سرکار خوشی ظاہر فرما رہے ہیں سید محمد مدیبی نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے بہت خوش نظر آ رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ تم نے حبدالعیمان کی کفری عبارت کی تردید کی ہے اس پر میں بہت خوش ہوں مانگو کیا نامتے ہو اپنی التجا پیش کرو کیا تمہاری التجا ہے تو فرماتے ہیں حضور میری تو ایک ہی التجا ہے کہ جو باقی زندگی گزری ہے وہ مدینہ منورہ جو باقی زندگی رہ گئی ہے وہ مدینہ منورہ میں گزر جائے اور جن میں مروں تو مدینہ کی خاک میں دفن ہو جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ التجا قبول ہوئی اس کے بعد وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور دس سال مدینہ منورہ رہتے ہیں اور ان کا انتقال ہوتا ہے تو مدینہ کی خاق میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہو جاتے آئے میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں انہوں نے صرف ایک کتاب حبز الایمان کی تردید فرمائی تو نبی کی بارگاہ میں مقبوبیت اور مقبولیت کا یہ درجہ حاصل ہوا اور امام احمد رضا پوری زندگی ان کے عقائد باطلہ کی تردید فرماتے رہے تو اقان احمد رضا کا نبی کی بارگاہ میں کیا درجہ ہوگا اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کرتے اس لیے امام احمد رضا کے مسلق پر مضبوطی سے قائم رہو یہی مسلق دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور اس مسلق کا تقاضی یہ ہے کہ دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو کسی قسم کا مل جو رشتہ ناکہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سَيَقُونَ فِي آخرِ زمان دَجَّالُونَ اَن نَزَّابُونَ اخیر زمانے میں کوئی جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سنا تم ان سے در رہنا ان سے الگ رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو گمرہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مطلع کر دیں نبی نے ان کی پہچان بھی بتا دی نمازیں بہت پہیں گے روضہ بہت رکھیں گے قرآن کی تلاوت بہت کریں گے اچھے اچھے اعتام بہت کریں گے یہ اتنی نمازیں پہچیں گے کہ تم اپنی نمازوں پہ ان کی نمازوں کے آگے حقیث سمجھو گے اپنے روزوں کو ان کے روزوں پہ آگے حقیث سمجھو گے اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے حلقہ سمجھو گے تُحَقِّلُونَ سَلَاطَكُمْ مِنْدَ سَلَاطِهِمْ وَسِيَامَكُمْ مِنْدَ سِيَامِهِمْ وَآمَالَكُمْ يَتْلُونَ وَلَا يُدَعْوِدُوْتَرَقِهِمْ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی وَيَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَةِ بات بات پر رسول پاک کے حدیثیں پیش کریں گے تو کیا حدیث پیش کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے یہ شتیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے نبی نے ان کی پہچان بتا دی سیماہم التحلی وَمُشَمِنِ الْعُزُرُ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب چھوائیں گے اور پہجامہ بہت موچہ پہنیں گے نبی کیوں پہچان بتا رہے ہیں تاکہ ان سے دور رہو ان سے الگ رہو اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور امام احمد رضا نے کیا اس سے ہٹ کر کوئی بات بتائی ہے امام احمد رضا بھی تو پوری زندگی یہی بتاتے رہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دن یا رسول اللہ کی قسرت کیجئے کیجئے چرچہ انہیں کا صبح ہو شام جانے کافر پر قیامت کیجئے مثل فارس زرزرے ہوں نجد میں ذکر آیاتِ بھیلادت کیجئے اور شرک کہہ رہے جس میں تعظیمِ حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے لانت کیجئے لانت کیجئے انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں وآخر دامانہ الحمدللہ رب العالمين وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم